ویلکم ٹو ایلش بیک سٹری اند فوڈز آج میں ڈیکوریٹ کریوں ایک بہت پیارا سا ہائٹڈ کیک 3 پاؤنڈز میں اسے آپ گرلی کیک بھی کہہ سکتے ہو لیکن یہ کیک میں بنا رہی ہوں فرد دو آخیر تو یہاں پہ اس ہائٹڈ 3 پاؤنڈ کیک کے لیے ہاں پہ میں نے سپنج یوز کیا ہے 6 انچز کا with 5 لیئرز جو کہ میں نے 3 لیئرز ایک سپنج سے کٹنگ کی ہیں اور دوسرے سپنج سے صرف 2 لیئرز کٹنگ کی ہیں اور ایک ہی سپنج سے 3 لیئرز ایزیلی اس لیے بن گئی کیونکہ میں نے اس مولٹ میں بیٹر زیادہ رکھا تھا اور نارملی 1 پاؤنڈ کیک کے لیے ہم 2 لیئرز ہی یوز کرتے ہیں اس کا بیٹر تھوڑا سا کم رکھتے ہیں اور ساتھ میں میں اس کی تھوڑی سی ٹریمنگ بھی کر رہی ہوں کیونکہ ایک سائٹ اس کی تھوڑی سی ڈارک ہو گئی لیکن زیادہ نہیں کر رہی کیونکہ پھر یہی اس کو سٹیبل رکھتا ہے اور ہائٹرٹ کیک سٹیبل ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں اور یہاں پہ میں نے 5 لیئرز کٹنگ کر لی ہیں ویسے تو یہ وانیلا سپنج ہے لیکن میں ملک فلیور کیک بنا رہی ہوں اس لیے میں اس کے اندر ملک کا سوک کر رہی ہوں اور پھر کریم کی ایون لیئرنگ کر کے میں نے اس کی سائٹس بھی لیول کر دی ہیں اور ایجز کو بھی لیول کر دیا ہے پھر اس کے اوپر آگا ہے ہمارے بہت سارے وائٹ چاکلیٹ چپس کیونکہ یہ ملک فلیور ہے اور پھر اس کے اوپر آئے گی سپنج کی لیئرنگ اور اس کو ہم سیکیور کریں گے ہلکا سا پریس کر کے اگین اس کو سوک کریں گے ملک سے پھر کریم اور چاکلیٹ چپس یہی سٹیپ ہم ریپیٹ کرتے جائیں گے اور ملک سیرپ بنانے کے لیے یہاں پہ آپ سویٹ کنڈنس ملک بھی یوز کر سکتے ہیں یا پھر فل کریم پاورڈر ملک اینا شگر سیرپ لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ اگر آپ زیادہ سویٹ رکھنا چاہتے ہیں دن آپ سویٹ کنڈنس ملک یوز کر لیں لیکن اگر آپ نے زیادہ سویٹ نہیں رکھنا اس کو لائٹ رکھنا ہے دن آپ شگر سیرپ میں پاورڈر ملک فل کریم پاورڈر ملک ایٹ کر کے اس کو اپنے حساب سے اس کی شگر کم یا زیادہ کر سکتے ہیں سو ایٹس ٹوٹلی ڈپینڈ کہ آپ کو کس طرح کا ٹیسٹ چاہیے اور یہاں پہ ہمارے سپنج کی فائف لیئرز اور کریم کی فور لیئرز ہو گئی ہیں اب مجھے اس کو سیکیور کرنا ہے سیکیور کرنے کے لیے ہاں پہ میں اس میں یوز کر رہی ہوں بابل سٹراؤ بابل سٹراؤ تھری بابل سٹراؤ اینڈ میک شور کہ بابل سٹراؤ کے کے اندر سٹریٹ ہوں اگر وہ ٹیڑے چلے جائیں گے ترچھے چلے جائیں گے دن وہ پھر کیک کو سٹیبلٹی نہیں دیں گے بلکہ اور خراب کر دیں گے آفٹر لیئرنگ میں کیک کی کرم کوٹنگ کر رہی ہوں کسی نے کومنٹ بھی کیا تھا کہ آپ کرم کوٹنگ نہیں کرتی نارملی میں کرم کوٹنگ نہیں کرتی لیکن جب میرے ہائٹیٹ کیکز ہوتے ہیں دن میں اس کو کرم کوٹ کرتی ہوں کیونکہ یہ وپٹ کریم ہے اس میں کرم کوٹنگ بٹر کریم کی طرح نہیں ہوتی تو صرف تھوڑا سا کیک کو سٹیبل کرنے کے لیے کہ ہم جب اس کا فائنل کوٹ تھے کوٹ لگائیں تو کوئی کھمارا ہلکا پھول کا ہلے نہیں اس لیے باقی وپٹ کریم کیک کو کرم کوٹ کرنے کے بعد فریج میں سیٹ ہونے کے لیے نہیں رکھتے اسی ٹائم اس کے اوپر فائنل کوٹ بھی کر دیتے ہیں اور میں اس کیک کا فائنل کوٹ کر رہی ہوں آف ہائٹ کریم سے آف ہائٹ کریم سے اس لیے کیونکہ مجھے اس کو تھوڑا سا بٹر کریم کا لک دینا ہے اس لیے میں نے اس کی کریم میں تھوڑا سا بلکل تھوڑا سا یالو کلر ایٹ کر کے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے اور فائنل کوٹ کرتے ہوئے میں نے نیچے کی طرف بلکل کم کریم رکھی ہے اور اوپر کی طرف زیادہ رکھی مطلب زیادہ جتنی مجھے چاہیے اتنی لیکن نیچے کی طرف بلکل کم کریم رکھی ہے تو جتنی بھی ایکسٹرا کریم ہے اس کو سکرپر سے سکرپ کر لے گے اور نیچے کی طرف میں نے جو کریم کم رکھی تھی وہ اسی لئے کم رکھی تھی کیونکہ یہاں پہ میں نے پنک کلر کی کریم اپلائے کرنی ہے اور پنک بارڈر مجھے مرچ کرتا ہوا رکھنا ہے جس کے لئے یہاں پہ میں سپیچلر سے اس طرح کیسے زگزگ بنا رہی ہوں اور زگزگ بنانے کے بعد ہم اس کو اگین سکرپ کریں گے تب تک سکرپ کرتنا ہے جب تک یہ سموتھ نہ ہو جائے اور جہاں جہاں پہ کریم کم ہوگی وہاں پہ اپلائے کریں گے چاہے وہ پنک میں کم ہو یا پھر وائٹ ایریا میں تو کریم کی ٹیچنگ کرنے کے بعد اگین ہم اس کو سکرپ کرتے جائیں گے تب تک سکرپ کرنا ہے جب تک ہمیں فل فنیشنگ والا لک نہ مل جائے اور سی اب میں اس کو بہت کنٹرول وی میں سکرپ کری ہوں بہت ہی آہستہ آہستہ اور اگر آپ پروفیشنل بیکنگ اور ڈیکوریشن سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میری آنلائن بیکنگ کلاسز جوائن کر سکتے ہیں یہ برنڈ وائلڈ ہے ڈیٹیلز کے لئے کانٹیکٹ نمبر آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لیک شیئر اور ڈانٹ فرگیٹ سبسکرائب اور یہاں تک ہمارا کیک اچھا سموت ہو چکا ہے اس کے ایجز کو بھی لیول کر لیتے ہیں اور اس کی فردر ڈیکوریشن کے لئے یہاں پہ میں نے وائٹ چاکلیٹ گناش یوز کی ہے اور اس کے اندر میں نے ریڈ کلر ایٹ کیا ہے لیکن یہاں پہ یہ گناش ریڈ کلر کی بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ وائٹ چاکلیٹ گناش ہلکی سی ییلو کلر کی ہوتی ہے جو ییلو میں جب ریڈ کلر ایٹ ہوا تو پھر یہ کلر آیا ہے اور یہ بلکل بٹر کریم والے کلرز ہی ہیں اور سائٹ پہ بہت ہی خوبصورت سی ڈرپنگ کرنے کے بعد میں نے بہت ساری گناش اوپر ڈال کے اس پہ اس طریقے سے سپیچولا کا ڈیزائن بنا دیا ہے اور یہاں پہ ہماری گناش بھی سٹیبل ہے کیک بورٹ پہ شفٹ کرنے کے بعد یہاں پہ میں اس کا چھوٹا سا بارڈر لگا رہی ہوں وہ بھی ویڈاوٹ نوزل اس کی لئے آپ کی کریم تھوڑی سی سوفٹ ہونی چاہیے اور یہاں پہ اسے ڈیکریٹ کرنے کے لئے میں نے پاس کچھ فلارز ہیں جو کہ سیم میرے کیک کے کلر کے ہی ہیں ڈبل شیڈر اور اس فلار کا جو گرین لیف ہے اسے میں نے ڈسٹ کیا ہے تو وہ بھی پنک پنک شیڈ کر رہا ہے اور ساتھ میں میں نے اس کے آف فائٹ فلارز بھی لگایا ہیں جس میں پنک شیڈ بہت ہی کم ہے لیکن اچھے لگ رہے ہیں تھوڑی سی میں نے اس میں پائپنگ بھی کی ہے جس کے لئے یہاں پہ میں نے ٹوڈی نوزل یوز کیا ہے اور ٹوڈی نوزل کے میں نے کچھ ڈرابز دیئے ہیں فلارز کے آس پاس اور کچھ سائٹ پہ نیچے کی طرف بھی دین میں نے اس میں ایڈ کیا ہے کچھ میکرونز اور یہ فانڈن کے میکرونز ہیں ریل میکرونز جو ریسپی والے ہوتے ہیں بسکٹس وہ نہیں ہیں اگین میں نے اس میں تھوڑی سی پائپنگ اور کی ہے اس کے لگ کو اور اچھا کردی کیلئے جس کے لئے یہاں پہ میں نے نوزل یوز کی ہے بسکس بسکس کے میں نے کچھ ڈرابز دیئے ہیں جہاں جہاں پہ تھوڑے سے گیپس تھے وہاں پہ میں نے کچھ ڈرابز دے دیئے ہیں انسی یہ میکرونز تو بلکل ہی ریل لگ رہا ہے اور میکرونز پہ میں نے ڈسٹ کیا ہے کپر گولڈ اور سلور کو مکس کر کے اور پھر آگئے ہیں اس کے پر بہت سارے پرس تو اسپیشلی جو میں نے پائپنگ کی تھی اس کے اوپر میں نے زیادہ زیادہ زیرو کے پرلز آٹ کیے ہیں فرنٹ پہ بھی اور ٹاپ پہ بھی اور جو میں نے بیسکس کے ڈرابز لگائے تھے اس کے اوپر میں نے بڑے والے پرلز لگائے ہیں آفٹر پرلز میں اس کو ایک رچ لک دینا چاہیے تھی بیسے تو یہ کسٹمائز آرڈر تھا لیکن کسٹمر نے کچھ بھی اس میں کسٹمائز نہیں کروایا بس انہوں نے کہا کہ آپ اپنی مرضی سے بنا دیں تو اس میں فلیور ڈزائننگ ہر چیز میں اپنی مرضی سے بنا کر رہی تھی تو یہاں پہ میں اس کو ایک رچ لک دینا چاہتی تھی لیکن یہاں پہ میں سلور یا پھر گولڈ لیف یوز نہیں کر رہی تھی کیونکہ وہ اس کے ساتھ کوئی سینس نہیں دیتا تو میں نے سیم کورپر گولڈ اور سلور کو مکس کر کے اس کے اوپر پیچز لگائے ہیں جو کہ کافی سوٹ کر رہے ہیں کریں نا لگا کمیل کر کے ضرور بتائیں ویڈیو پسند آئے ویسفل لگیو تو پلیز لائک شیئر اور سبسکراب